نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کی خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام الرزاق پر بات کریں گے الرزاق بہت زیادہ رزق دینے والا اللہ سبحانو تعالی رزاق ہے وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ حیوانوں کو جانوروں کو پرندوں کو اور اپنی ساری مخلوق کو رزق اتا کرتا ہے اور اس نے انہیں پیدا کرنے سے پہلے ان کے لیے رزق کا انتظام کر رکھا ہے اور ان کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کہاں سے پوری ہوگی اللہ سبحانو تعالی رزق دینے میں پوری طرح قادر بھی ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ رزق کا مالک ہے بلکہ وہ جب جس کو جہاں پہنچانا چاہے وہ پہنچا بھی سکتا ہے اور اس نے صرف جسمانی رزق کا ہی بندوبست نہیں کیا بلکہ انسان کے دلوں کے رزق کا بندوبست بھی کیا ہے رزق عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہے اسی لئے انسان کا رزق صرف اس کے کھانے پینے میں ہی نہیں بلکہ باقی ضروریات اس کی جو پوری ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے مثلا لباس ہے رہنے کی جگہ ہے سواری ہے یہ تمام چیزیں بھی رزق میں شمار ہوتی ہیں لیکن ان میں سے سب سے آلہ و افضل رزق علم اور ایمان کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا کرتا ہے اور پھر غور و فکر کا اللہم مرزقنیت تفکر اللہم مجھے تفکر کرنا سکھا غور و فکر سکھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ذہانت دی ہے جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں جو قابلیتیں عطا کی ہیں یہ سب بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کا رزق ہے جس سے اس نے اپنے بندوں میں اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کیا ہے کسی کو ایک چیز میں اضافہ دیا اور کسی کو دوسری چیز میں یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اور اس کی حکمت بھی وہ خود ہی جانتا ہے اور پھر جس کے لئے وہ چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے رزق کی کنجیوں کا مالک وہ خود ہے ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوت المتین بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے سارے خزانوں کا مالک ہے اور اس کے ساتھ ان سب خزانوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہے اور ان خزانوں تک اس کے بغیر کسی کو ایکسس بھی نہیں کہ کوئی اور اپنی مرضی سے اس میں کوئی تصرف کر سکے تو اس نے ہر مخلوق کا رزق مقرر کیا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو عطا بھی کرتا ہے دیتا بھی ہے اور اس کی پسند اور اس کی ضرورت کے مطابق اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جانوروں کے اندر غزائی ضروریات مختلف ہیں کچھ نباتات کھاتے ہیں پودے وغیرہ اور کچھ مختلف جانوروں کو شکار کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے اور اس نے مختلف طریقے سے بندوں کی اس ضرورت کو اور اپنی مخلوق کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر ایک رزق مقرر بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ایسے ہیں جو ادھر ادھر گھومتے پرتے رہتے ہیں ہر روز ہم صبح دیکھتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور مختلف سمتوں پر اڑتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کسی بھی خاص ڈائریکشن میں کیوں اڑ کر جا رہے ہیں لیکن وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے اسی کی دیوی رہنمائی ہوتی ہے اس نے ان کے لئے رزق بکھیر دیا اس زمین پر اور وہ اس کی تلاش کرتے رہتے ہیں فرمایا کہ کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے پرندوں کو دیکھیں اپنے اوپر کندوں پر وہ سامان ساتھ لے کے نہیں پھر رہے بلکہ جو جو آگے بڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اپنے لئے رزق تلاش کر لیتے ہیں فرمایا اللہ انہیں رزق دیتا ہے یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے رزق دینے کا ایک طریقہ ہے اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور اس رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے اسی لئے ایک اور جگہ پر فرمایا اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر بڑے سے بڑی مخلوق تک ویل مچھلی تک سب کو وہی رزق دیتا ہے ایک مچھلی جو ٹنوں کے اعتبار سے خوراک لیتی ہے سمندر کے اندر وہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی اس کو پروائیڈ کرتا اور اس کے لئے اسی کے اندر ہی خوراک پیدا کرتا رہتا ہے کھوٹ جانور رہتے سمندر میں لیکن خوراک ان کی باہر ہے اس خوراک تک پہنچنے کا راستہ بھی اس نے خود بتایا ہے اور اس کا انتظام اور احتمام بھی خود کرتا ہے فرمایا کہ وَمَا مِن دَا بَطٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہر جاندار کا رزق اللہ کی ذمہ ہے اور اسے اپنی مخلوق کے عارضی اور مستقل ٹھکانے کا بھی پتا ہے اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو بھی رزق اس تک پہنچ جاتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسی طرح اسے پالے گا جس طرح موت پالیتی ہے یعنی چونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اپنی یہ تقسیم ہے اس لیے کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے جس رزق کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اس تک خود بخود پہنچاتے رہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے یا محنت نہ کرے وہ بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی دیوی توفیق کے مطابق ہوتی ہے یعنی بندے کا رزق ایک خاص زمین پر لکھا ہوتا ہے ایک خاص طریقے پر لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اچانک وہاں پہنچا دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی اس کی حکمت جانتے ہیں لیکن انسان کو اس صفت کو جاننے کے بعد یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا اصل رازق اللہ ہے اور اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ رکھے کیونکہ اگر وہ اللہ کو رازق سمجھے گا تو پھر اسی سے دعا کرے گا پھر اسی کی عبادت کرے گا پھر اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور اس طرح اس صفت پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان شرک سے بچ جائے گا کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے باقی تمام آمال بیکار ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ رزق کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی چاہتا ہے تو بڑھا دیتا ہے اور وہی چاہتا ہے تو گھٹا دیتا ہے اور اس کی حکمت بھی وہ خود خوب جانتا ہے فرمایا اللہ رزق فراہ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے یعنی جب رزق کی بہتات ہو گئی تو وہ اس پر پھول گئے حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے انسان کو سمجھنا چاہیے مثلا انسان کی اس دنیا میں جتنے بھی ضروریات ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں اگرچہ انسان کی حرس بڑی ہے لیکن ضروریات اس کی کم ہے مثلا ایک انسان کو رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بھی کتنا بڑا گھر چاہیے زیادہ زیادہ بھی کتنا لباس چاہیے زیادہ زیادہ اسے کھانے کے لیے کیا کچھ چاہیے اس کے پاس دھیروں بھی کھانے کی چیزیں ہوں تو اس میں سے اگر انسان غور کرے تو کتنا کھا سکتا ہے کیا کھا سکتا ہے اگر وہ اس میں اسراف کرے گا تو وہ خود اس کے لیے بیماری کا سبب بنے گا اسی طرح لباس ہے اسی طرح گھر ہے رہنے کے لیے سونے کے لیے ایک سے زیادہ بستر استعمال نہیں کر سکتا ہے ایک وقت میں ایک ہی بستر پر سو سکتا ہے اسی طرح ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں آخرت میں جہاں اللہ سبحانو تعالی رزق کی بہتات کر دیں گے ہر نعمت کو کئی گناہ زیادہ بڑھا کر دیں گے وہاں انسان کی استعمال کی صلاحیت بھی بڑھا دیں گے کہ وہ جتنا بھی کھائیں وہ بیمار نہیں ہوگا اور اس میں کمی بھی نہیں آئے گی اسی طرح اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بوریت کا ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اس سے بور ہو جاتا ہے اور اس میں دلچسپی بھی نہیں پھر رہتی پھر وہ کچھ اور چاہتا ہے پھر اس سے بور ہو جاتا ہے لیکن جنت میں اللہ تعالی انسان کو جو کچھ بھی دیں گے اس کو وہ پوری طرح انجوائے کرے گا اور وہاں پر ہمیشہ رہنے کی زندگی ہوگی اور اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی بوریت بھی نہیں ہوگی فرمایا کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے یعنی صرف اسی پر خوش ہے کہ دنیا میں ان کے پاس زیادہ ہے حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں کیونکہ دنیا میں اگر کسی شخص کو پوری پوری زمین کا بھی مالک بنا دیا جائے تو یہی زمین اس کو سمٹنے کے لئے کافی ہے ایک دن اس کو فوت ہو جانا ہے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اسے اسی زمین کے اندر جانا ہے اور زمین کا پھر اصل وارث تو صرف اللہ سبحانو تعالی ہی ہے پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ رزق فراہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے یعنی اس کے اپنی تقسیم ہے بعض اوقات وہ گناہگاروں کو بہت زیادہ دے دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے فرما برداروں کے لئے رزق تنگ کر دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی اصل حکمت بھی وہی جانتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں یعنی بعض اوقات اللہ سبحانو تعالیٰ کسی کو دیتا ہے اور وہ خوش ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے شکر ادا کرتے ہوئے اور بعض اوقات کسی پر تنگ کرتا ہے تو اس تنگی میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یہ اللہ ہی اس کی حکمت جانتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں سارے خزانوں کا اصل مالک صرف وہ خود ہے وہ رزق فراہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے یعنی زیادہ کرنے کے بعد کم کر دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہی نہیں اور تنگ ہی رکھتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور انسان اس معاملے میں اللہ کی اختیار سے عموم اللہ علم ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے اختیار میں ہے اور جیسے وہ چاہیں گے ہوگا حالانکہ بعض اوقات اچانک حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ کے مالک بن جاتے ہیں اور اسی طرح آئیس ورسہ اولٹ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تو اس بات کا علم ہونا اور اس پر یقین ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ سب اختیارات دراصل اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور انسان کے حصے میں صرف کوشش آئی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتے ہیں کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤں گا یا کچھ چیزوں کو چھوڑ دوں گا تو شاید میرے رزق میں تنگی ہو جائے گی بعض اوقات وہ حلال رستہ اختیار کرنے سے گھبراتا ہے اور صرف حرام پر جمع رہتا ہے کہ شاید اسی سے ہی میرے لیے رزق کے دروازے کھولے رہیں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی اصل رزق کا مالک ہے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال رستوں سے ہی دروازے سے داخل ہو جائے اور چاہے تو دوسرے دروازے سے اس لیے جو صاحب ایمان ہے وہ حلال رستے سے اور صحیح دروازے سے ہی داخل ہوگا تاکہ جو اس کے حصے میں آگے رکھا ہے وہ اسے جا کر پا لے کیونکہ کوشش شرط ہے پھر اسی طرح مشرقین مکہ کہتے تھے وَقَالُوا إِنَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَاكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تیرے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں تو زمین سے اچھک لیے جائیں گے یعنی بعض لوگ اللہ سبحانو تعالیٰ کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خدا کی فرما برداری کی تو پھر لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے رزق میں کمی ہو جائے گی یہ ایک بہت مسکنسپشن ہے جو عام طور پر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہ رزق کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی پر چلتے رہتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں بندوں کو خوش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے رزق میں کمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی یہی کہہ کے سمجھایا کہ یہ تمہارے اندر کس قسم کا خوف ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اگر شرک چھوڑ دو اور اس بط پرستی کو چھوڑ دو تو پھر لوگ یہاں آئیں گے نہیں کعبہ کے پاس اور وہ جو تمہارے تجارت کا ذریعہ ہے وہاں کمائی کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا تو میں نہیں معلوم کہ یہ اس حرم کو امن والا کس نے بنایا کہ یہاں تمہاری ساری تجارتی سرگرمیاں اور مال کا لیندین بہت امن و امان کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھیج کر لائے جاتے ہیں لوگ آتے ہیں اور ساس آمان تجارت بھی آتا ہے یہ سب کس نے انتظام کیا اس کعبہ کو کس نے امن کی جگہ بنایا کہ جس نے تمہارے لئے یہ پوری فضاء ایسی رکھ دی کہ جس میں تمہاری ایکنومک ایکٹیوٹی بہت سکون کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری طرف سے روزی کے لئے لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں یہ اللہ نے مکہ والوں کو جہاں کچھ بھی نہیں اکتا اور جہاں رزق کے بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتے وہاں پر ایک ایسی زمین میں جہاں کوئی پھل نہیں اکتا دنیا بھر کے فلوں کو لا کے وہاں جمع کر دیا یہ کس نے تمہارے لئے یہ سارے اسباب مہیا کیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی میرے رزق کا مالک نہیں بعض اوقات انسان انسانوں پر توقع رکھتا ہے کہ اگر فلا انسان نہ ہوا تو شاید میں بھوکا مر جاؤں گا حالانکہ اصل رازق اللہ تعالی ہی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لئے خود تمہی میں سے بیویاں بنائیں تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائیں تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ کی سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور نہ زمین میں سے کچھ رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں جیسے مشرقین مکہ بتوں سے رزق مانگتے تھے اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے حالانکہ وہ تو کسی بھی رزق کے مالک نہیں تھے تو اس لئے انسان کو اس معاملے میں پورا پورا یقین اللہ سبحانو تعالیٰ پر ہونا چاہیے اور پورا توقل بھی اللہ پر اور آپ دیکھئے کہ ساری مخلوق کو کھلاتا پھلاتا ہے اگر انسان سوچے تو مختلف طرح کے جو جانور ہیں وہ جو کچھ کھاتے ہیں ہم نے تو بعض اوقات دیکھا بھی نہیں نہ ان جانوروں کو دیکھا نہ ان کے رزق کو دیکھا اور نہ ان کے کھانے کی عادات ہمیں پتا ہے فضاء میں اڑنا والے پرندوں کے رزق کا بندوبست کون کرتا ہے جو غاروں میں کچھاروں میں مختلف قسم کے جانور رہتے ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے جو سہراؤں میں مختلف طرح کے جانور رنگتے ہیں جہاں کوئی انسان کبھی پہنچا ہی نہیں ان کو رزق کون دیتا ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رزق فراہم کر رہا ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں جس کی طے تک انسان ابھی تک پہنچ نہیں سکا وہاں رزق کون دیتا ہے اور یہ تو زمین ہے اور آسمانوں میں رزق کون دیتا ہے اصل اختیار اسی کے پاس ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس صفت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو اس معاملے میں مختار کل مانا جائے اور یہاں تک آتا ہے کہ شیطان بھی اللہ ہی سے رزق مانگتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ یارب تو نے ساری مخلوق کو رزق دیا ہے میرا رزق کہاں ہے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہوگی پھر اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ صرف دینے والا ہے اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے ہم اگر اس کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لئے کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنی فائدے کے لئے دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا مثلاً قربانی کے دن جو جانور قربان کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کو ان جانوروں کے نہ خون پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان کا گوشت کھاتا ہے اور نہ اس خون کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے جب تم زبا کر کے وہ بہاتے اور اس کا گوشت کھاتے تو خود ہی نام اللہ کا لیا ہوتا ہے صرف اللہ کو تمہارے دل کا تقوی چاہیے کہ اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے تو اس لئے جب انسان اللہ کے راستے میں بھی کچھ خرچ کرے تو یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے وہ دراصل اپنے آپ پر ہی کر رہا ہے اگر تم نے اچھا کیا تو خود اپنے ہی فائدے کے لئے کیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ رزق دینے والا ہے لینے والا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دو اور اس پر خود بھی خوب پابند رہو ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم کما کے اللہ تعالیٰ کو دو ہم ہی تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے کہ جس میں اللہ کا ڈر ہو انسان کے اندر اور پھر انسان اس کی وجہ سے گناہوں سے بشتا رہے پھر آپ دیکھئے کہ بعض اوقات انسان رزق پا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور بعض اوقات انسان اللہ کا رزق پا کر مغرور ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے یا پھر اللہ کے دین پر چلنے والوں کا مزاک اڑانے لگتا ہے جیسا کہ مکہ کے جو قریش تھے اور سردار تھے وہ غریب مسلمانوں کا مزاک اڑایا کرتے تھے اور اس بنا پر وہ سوچتے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس رزق زیادہ ہے تو اس لئے ہم سیدھے رستے پر ہیں اور یہ ان کی ایک بہت بڑی بھول تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینا للذین کفر الحیات الدنیا کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ایمان والوں کا مزاک اڑاتے ہیں کہ یہ اگر بہت اچھے ہوتے تو پھر اللہ ان کو بہت کچھ دیتا وَالَّذِينَ اتَّقَوُ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تقویٰ والے ان کے اوپر انہی مزاک اڑانے والوں سے کہیں اونچے ہوں گے قیامت کے دن وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے تو بعض وقت انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے رستے پر اس لیے نہیں آتا کہ شاید اس سے دنیا میں کچھ کم ہو جائے حالانکہ انسان انسان کو جو کچھ ملنا ہے وہ تو مل کے رہے گا ہی لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی نہیں زندگی وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کی زندگی میں رہے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے آخرت کی زندگی خوشحال بنا دیں گے اور تقوی ہی ہر نیک عمل کو حسن بخشتا ہے اور انجام بھی تقوی والوں ہی کا اچھا ہے اور جب انسان دنیا میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں گیا ہوگا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا یعنی جب انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دیتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے لئے مشکلات میں آسانی فرما دیتے ہیں اور بعض وقت انسان کی ضروریات اس طریقے پر پوری کر دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اس معاملے میں انسان اپنے کرنے کا کام کرتے جانا چاہیے اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا یعنی اپنی کوشش کے بعد اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہنے والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے اور کتنا ہونا چاہیے پھر یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جتنا بھی خرچ کرتا ہے جتنا بھی دیتا ہے اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ صرف اپنے فرمبردار بندوں کو ہی نہیں نافرمانوں کو بھی دیتا ہے جیسے قارون قارون دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان تھا حالانکہ وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا بہت نافرمان تھا لیکن انجام اس کا کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کہ باوجود اس کو زیادہ ملتا چلا جاتا ہے تو بعض وقت اس کے اندر خودسری آ جاتی سرکشی آ جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا مالک خود ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے اور اس کی رسی اور دراز کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے پھر اچانک پکڑ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی کے وجہ سے زیادہ رزق ملتا ہے یا جو بندے اللہ کے نافرمان انہیں زیادہ رزق ملتا ہے نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ رزق میں جس کو چتنا چاہے عطا کریں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایڈ بھی اٹھاتا ہوں تو زمین میرے لیے سونا اگلتی ہے یعنی کوئی کام کاروبار ایسا نہیں کہ جس میں میں نے ہاتھ ڈالا ہو اور اس میں سے وافر مقدار میں مجھے رزق نہ ملا ہو یہ اللہ کی تقسیم ہے اور انہی کے ساتھ اور بہت سے صحابہ تھے وہ بھی کام کرتے وہ بھی تجارت کرتے لیکن ان کو اتنا نہیں ملتا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کا رزق دوسروں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے اور وہ ان کے لیے ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے کہ براہ راس ان کو دینی کی بجائے کسی اور کے ہاتھ میں دیتا اور ان سے ان کو دلواتا ہے تو اصل میں تو ہے امتحان ہی لیکن صاحب ایمان بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بخل نہیں کرتا وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا بلکہ جہاں جس چیز کا حق ہو وہاں اس کو خرچ کرتا رہتا ہے عمر ابن الاس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلح وغیرہ پہن کر آؤ میں جس وقت حاضر ہوا تو آپ وضو فرما رہے تھے آپ نے ایک مرتبہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر نظریں جھکا کے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سالم مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں میں نے ارس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام نہیں قبول کیا یعنی آپ کو کم سر آنکھوں پر آپ جہاں چاہیں مجھے بھیجے لیکن میری نیت میں ایسا کچھ نہیں کہ میں مال کے لیے جنگ کروں میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے یعنی کہ آپ سے محبت ہے مجھے تو آپ نے فرمایا نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ مال ملے گا تو ایسا شخص دن رات خیر کے کاموں میں اسے خرچ کرتا رہے گا اور وہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مالدار لوگ عجر میں کہیں آگے بڑھ گئے جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی عمل بتائیے کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں مالدار بھی وہی کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تسبیحات بتائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی مال کا زیادہ ہونا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور کبھی کمی ہونا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس طرح انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف لو لگائے رکھتا ہے سورة الشورہ میں آتا ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاء اِنَّهُ بِعْبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے یعنی بہت سے لوگ جب ان کو زیادہ ملتا ہے تو وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے رجوع نہیں کرتے خشوع نہیں کرتے لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ہر ایک کو وہ سب دے دے جو وہ بھی اچاتے لیکن وہ ایسا کر سکنے کے باوجود ایسا نہیں کرتا کیونکہ یہ بندوں کے لیے نافرمانی میں اضافہ کر دیتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اس کو پتہ ہے کہ کونسا بندہ مال پا کر کرے گا کیا وہ خوب دیکھنے والا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کافر و مشرق کو بھی نافرمانی کے باوجود رزق دیتا چلا جاتا ہے اور یہ اللہ سبحانو تعالی کی کتنی بڑی عظمت ہے آپ سوچئے کہ انسان کسی انسان کو اگر ناراض کر دے تو وہ اپنی خیر اور فیض کو روک لیتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی کو بندے شرک کر کر کے بھی کیسے کیسے ناراض کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ بندوں کو دیتا ہی چلا جاتا ہے ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تکلیف دینے والی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں کہ لوگ اس کے لئے بیٹا بتاتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے یعنی جب وہ اس کی طرف پلٹتے ہیں پھر بھی ان کی حاجات پوری کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانو تعالی ہمیں اپنے اسلام کی معرفت اتا کر دے اس پر یقین دے دے تو پھر ہمیں اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ ہم اس کے مختلف ناموں کے ساتھ اس سے دعائیں کریں اللہ کے لئے ہیں اچھے اچھے نام تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو تو انسان جب رزق کے معاملے میں تنگی کا شکار ہو یا بعض وقت مادی رزق تو بہت ہوتا ہے لیکن علم کی کمی ہوتی ہے ایمان ڈاؤن فیل ہوتا ہے کہ ایمان کی کمی ہو رہی ہے یا کسی بھی طرح دل کے اندر کوئی گھبراہت یا پریشانی ہوتی ہے تو انسان اللہ سبحانو تعالی کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالی کو خوب خوب پکارے کہ اللہ تم مجھ پر اپنا رزق اتار یعنی اس کا اشارہ اس رزق سے جس بھی رزق کی کمی ہو بعض وقت انسان کو صحت اور آفیت چاہیے ہوتی بعض وقت انسان کو قلب کی سکینت چاہیے بعض وقت خوشی چاہیے کچھ بھی چاہیے وہ سب رزق ہے اللہ کا وہ جب چاہے دے سکتا ہے تو اس لئے یا رزاق کہہ کر یا بیسے بھی اللہ سبحانو تعالی کی صفت کو یاد کر کے انسان اللہ تعالی سے مانگتا رہے جیسے صورت المائدہ میں آتا ہے وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو ہمیں رزق اتا کر اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سبحانو تعالی سے ہی رزق مانگتے رہے جیسے ابراہیم علیہ السلام سورة البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے یعنی مکہ کو اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے ابھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اس زمین پر تو کچھ اکتا نہیں تو پتہ نہیں مجھے مانگنا بھی چاہیے یا نہیں انہوں نے اسباب کو نہیں دیکھا اسباب مہیا کرنا تو اللہ کا کام ہے انہوں نے بہترین چیز مانگی کیونکہ انسان کی مادی غزاؤں میں سے سب سے بہترین غزا پھل ہیں کہ یارب اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے وہ کہاں سے آئیں گے یہ تجھے پتہ ہے ہم تو تجھ سے مانگتے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے تو اللہ تعالی نے فرمایا جس نے کفر کیا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا کیونکہ وہ بھی میری مخلوق ہے لیکن وہ اس فائدہ ان کو صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا پھر اسے آپ کی عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے ایک اور جگہ پر بھی صورت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی علیہم ورزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں کچھ نہیں اگاتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز خائم کرے پہلے ایمان اور عمل کا رزق مانگا سو لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہے ہیں یعنی یہ میرے یہ بچے اور یہ اولاد جو یہاں ہوگی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے تاکہ وہ ان پر مہربان ہو اور انہیں پھلوں سے رزق اطاف فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی بندے کو جتنا بہترین رزق اطا کریں اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگتا رہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی ضرور اطا کرتا ہے اللہ سبحانو تعالی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں دعائیں سکھائی ہیں اس میں اللہم مرزقنی بھی آتا ہے جیسے دو سجدوں کے بیچ کی دعا اللہم مغفر لی ورحمنی ورزقنی تو اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رزق اطاف فرما یعنی اللہ تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس سے رزق مانگے اگرچہ اللہ سبحانو تعالی بن مانگے بھی دیتا ہے لیکن مانگنا اس کو پسند ہے تو اس نام کو یاد کر کے انسان اللہ سبحانو تعالی کی صفت کو یاد کر کے اللہ تعالی سے رزق مانگتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شخص نیا مسلمان ہوتا اس کو یہ دعا سکھاتے اللہم مغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پہ رحم فرما مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے پھر اس کے ساتھ یہ کہ حلال رزق کی دعا کرنی چاہیے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے علم نافع رزق حلال اور عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا واغنینی بفضلکا امن سواک اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت کر یعنی حرام کے بدلے حلال عطا کر اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بینیاز کر دے یعنی تو مجھے کسی اور کا محتاج نہ کرنا اپنی رحمت سے عطا فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنے لئے بلکہ اپنی آل کے لئے بھی رزق مانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم مرزق آل محمد قوتن اے اللہ آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکے یعنی بہت زیادہ نہیں مانگا لیکن فقر اور محتاجی سے بھی پناہ مانگی تو اس نام کی معرفت انسان کی زندگی پر کچھ اثرات ڈالتی ہے اور ان میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو اس معاملے میں اللہ سبحانو تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے جیسے حدیث میں آتا ہے اگر تم ویسا اللہ پر توقل کرو جیسا حق ہے تو تمہیں اس طرح سے روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے اس صبح بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتے ہیں لیکن پرندے توقل کر کے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے بلکہ سارا دن بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے کیا ملے گا وہ توقل کے ساتھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب عطا کرتا ہے جو ان کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے مقدر کہا مجھے مل کر رہے گا اس لیے مجھے حلال رستہ اختیار کرنا ہے کمی سے کبھی نہ ڈرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کر دو اور عرش کے مالک سے رزق کی کمی کے بارے میں نہ ڈرو کہ تم اللہ کے راستے میں دو گے تو تمہارا کم ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا لیکن مومن بندہ رزق کی کوشش میں کبھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا یعنی عبادت کے لیے نماز کے لیے وقت نکالنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارتن وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَارِ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی یعنی خوف کے مارے تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے کہ وہ گن بھی نہیں سکتا لیکن یہ یاد رکھئے کہ جتنا اللہ دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو کہ اس نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی اپنے حاصل کی ہوئے علم پر عمل کتنا کیا مال کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا اور اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا کن چیزوں میں تھکتا رہا پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر پر یقین کرتے ہوئے اور رزق کا مالک سمجھتے ہوئے رزاق سمجھتے ہوئے رزق حلال کے لئے انسان کوشش کرتا رہے اور اس معاملے میں کمی کو تاہی نہ کرے اور پھر جو حاصل ہو اس پر شکر گزار ہو اور اس میں اعتدال سے کام لے اعتدال کا مطلب یہ کہ بیوی بچوں کا حق بھی پہچانے اللہ کا حق بھی جانے عبادت بھی کرے اور بندوں کا خیال بھی رکھے اور حلال حرام کا بھی خیال کرے اور رزق کی فکر کی خاطر عبادت نہ چھوڑے کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کچھ آواز سنی ان دنوں مدینہ میں قہد کا ایسا عالم تھا تو باہر سے کچھ تجارتی کافلے آئے تو لوگ بچین ہو گئے اور انہیں یہ ڈر ہوا کہ اگر ہم یہ خطبہ سنتے رہیں گے تو سارا مال بک جائے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا تو انہوں نے خطبہ چھوڑا اور سارے باہر نکل گئے سوائے چند لوگوں کے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الجمعہ نازل کی جس میں یہ آیات نازل فرمائیں وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَنِن فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةٌ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرف چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ نماز چھوڑ کے کچھ اور کام چلے گئے ہیں کھیل تماشے کی طرف کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ انسان رزق کی تلاش میں اللہ سبحانہ وتعالی کو نہ بھولے اور کھیل تفریق کی خاطر اپنی نمازیں نہ چھوڑے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جو انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں جس میں سب سے پہلے ناشکری ناشکری رزق کی بربادی کا سبب بنتی ہے پھر اسی طرح گن گن کے رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جمع کر کے رکھے گا تو اس کا رزق بڑھے گا حالانکہ دینے سے بڑھتا ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے تو اسے چاہیے کہ رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صدقہ خیرات خوب کرے اور صدقہ خیرات جب قبول ہوگا تو اللہ سبحانو تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی طرح کی پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات دے گا اور پھر آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوں گے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی جو صفت بیان کرتا ہے وہ یہی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس میں سے جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے والوں پر اللہ اور خرچ کرتا ہے اور کبھی بھی انسان اس بارے میں نہ ڈرے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے وہ تنگ حال ہو جائے گا بلکہ اس کے برعکس جب انسان اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تو اس کا مال تلف ہو جاتا ہے اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ دنیا کا رزق تو دنیا کا ہے آخرت کا رزق وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور مومن کا مرتے وقت ہی اس کے رزق سے استقبال ہوتا ہے فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ اگر وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لئے راحت غزائیں اور نعمتوں والے باغات ہوتے ہیں اور شہداء کو جنت میں رزق دیا جاتا ہے اور آخرت میں بہترین رزق کی خوشخبریاں دی گئی ہیں اور عزت والے رزق کی اور ایسا رزق جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا لَا مَقْتُوَةٍ وَلَا مَمْنُوَةٍ اور پھر صرف خواہش ہی کرے گا تو انسان کو وہ سب کچھ بیٹھے بیٹھے وہیں مل جائے گا اور وہاں پر دودھ اور پانی اور شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی من پسند پھل ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے پھل ہوں گے جنت کے خوشے کا سائز مدینہ سے لے کے یمن تک ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا اور صرف ایک انگور سے اس گچھے کے ایک انگور سے پورا ایک ڈول جوز کا بھر جائے پھر وہ جھکے ہوئے پھل ہوں گے لوگوں کی پہنچ میں ہوں گے بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے تو انسان صرف دنیا کے پھلوں اور دنیا کے رزق کا ہی شہدائی نہ رہے بلکہ آخرت کی فکر کرے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہر حال میں راضی رکھے تاکہ اسے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب اللہ